یہ جو کربلا میں ہوا نا یہ جو آج تک ہو رہا ہے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا ازالی عاموخت اخلاص عمل مولا علی سے سیکھا جائے کہ اخلاص اسے کہا جاتا ہے جب علی نے اللہ کی خاطر مارا تھا تو مرنے والوں کی اولادیں بھی تو یہی مانے کہ جب تم سلمات پڑھیں ترہا محمد وعالی محمد کہ علی نے ہمارے آبا و اجداد کو اگر مارا تھا تو وہ اللہ کے لئے مارا تھا اب اگر تم مسلمان ہو گئے تو اللہ کی خاطر علی سے دشمنی نہیں کرو لیکن علی کا خلوص یہ نہیں دیکھ رہے میرے مولا کے میری نسل کے ساتھ کیا ہوگا اسی سرداروں کو قتل کیا جنگ عبادر کے بعد جنگ عہد آگئی ایک ایک مثال دوں گا جلدی علی جنگ عہد کے اندر ابو سفیان نے پوچھا کہ کون سے قبیلے کے پاس پرچم ہوگا معلوم ہوا کہ بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا جی بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا تو کینے لگے موجہ ان سے ملنا ہے ملنے کیا کینے لگے خبردار ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے تو وہ جو چاہوں گا جملہ سنیں ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے اس لیے کہ علی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پرچمدار کو مارتا ہے جنگ تھنڈی پڑھ جائے تو پرچم بدلتے رہو تاکہ علی کس کس کو مارے گا کس کس قبیلے سے دشمنی لے گا اچھا مزاج میں تو وہی ہے نا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ قبیلوں سے جنگ ہو جائے گی اور علی سیاسی اعتبار سے سب قبیلوں سے اختلاف نہیں کرے گا تو قبیلے بدلتے رہو کچھ دیر کے لیے قبیلے کے پاس پرچم کچھ دیر کے بعد دوسرے قبیلے کے پاس پرچم تو جب دسیوں قبیلوں کے پاس پرچم جائیں گے تاکہ علی کس کس کو مارے گا لیکن جب جنگ اہد تمام ہوئی اگرچہ اس کے تمام ہونے پر ایک اور عبرت سامنے آئی لیکن جنگ اہد جب تمام ہوئی اور یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر حضرت سے یہ کہا کہ وہاں تو ایک مرتا علی نے نو مار دیے جس کے پاس سلوات پڑھیں مولا کی ذات پر جس کے پاس بھی پرچم جاتا تھا مولا اسے مار دیتے تھے جنگ اہد پھر جنگ اہد کا نقشہ بدلہ تو علی میدان چھوڑ کر نہیں گئے کہتے صرف گیارہ آدمی رہ گئے تھے میدان میں جن میں ایک علی تھی اور اکیلے ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر لڑ رہا میرے مولا لشکر کی بنیاد پر میدان میں نہیں اترتے تھے ایمان کی بنیاد پر اترتے تھے اور جب ایمان کی بنیاد پر علی اترتے تھے تو علی اکیلے نہیں ہوتے تھے امی نے رسول اللہ سے آ کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے علی کیسے اکیلے لڑ رہا ہے تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیفہ اللہ انہو منی وانا من ہو کیسے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے تو جبریل نے بے ساختہ کہا وانا من کما اور میں آپ دونوں سے ہوں اور پھر میدانِ اہد میں جب مولا ایک آئے واحد جنگ ہے جس میں مولا کو زخم لگیں زخمی ہوئے ہیں علی اور نبی کی مناجات بن رہی ہو رہی تھی علی کی صحت کی دعاوں کی ہوئے صورت میں اور پھر جنگ اہد کا یہ منظر